بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیٰ محمد والی واسعید آخر میں فرماتے ہیں اے ایمان وانوں صبر کرد عبادات پر مسیبتوں پر معاسم سے شہوات سے لذات سے شبہات سے بدعات سے سبر کرد اپنے اپنے منہ کرد وصابروں اور کافروں کے مقابلے میں صبر کرو وصابروں اور کافروں پر غالب آیاں صبر میں وصابروں اور کافروں کے مقابلے میں مضبوط ہو جاؤں تو یا یہ ہے کہ ان پر غالب غلب کرو صبر میں فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُوْتَ تم اور وہ تکلیف میں برابر ہو اور تمہاری لئے حجر ہے ان کی لئے نہیں ہے اس لئے تم ان پر غالب ہو صبر میں فَلَا يَقُونُ أَشَدَّ سَبْرًا مِنْكُنُ وہ تم سے زیادہ صبر والے نہیں تو اس بھی روح اس کا مطلب ہے کہ تم صبر کرو عبادات وغیرہ پر اور صابی روح کا مطلب ہے تم ان پر صبر میں غالب آجاؤ یا ان کی مقابلے میں صبر کرو یا صابی روح ان کی مقابلے میں مضبوط ہو جاؤ وَرَابِطُ اور سرحد پر مقیم رہو سرحدوں پر مقیم رہو یا یہ کہو وَرَابِطُ اور حدود اسلام اسلام کی حفاظت کرتے رہو تو رابطو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے گھوڑے کو یا اپنے سامان اور اسلحہ کو مسلمانوں اور کافروں کی درمیانی بارڈر پر رکھیں اور وہاں حفاظت کریں وَرَابِطُ اور بارڈروں کی حفاظت کرو اور اس پر تیار رہو اور مقیم رہو یعنی اقیموا عن الجہاد رابطو خیولکم باندھ رکھو اپنے گھوڑوں کو رابطو انفسکم وَأَبْدَانَكُم مضبوط رکھو اپنے بدن اور اپنے نفس کو ان کے مقابلے میں اقیموا عن الجہاد جہاد پر قائم رہو یہ ترجمہ کیا اصل ترجمہ یہی ہے مرابطہ سرحد کی حفاظت کو کہتے ہیں بارڈر بونڈرنگ کی حفاظت اتقو اللہ اور تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو یا اللہ تعالیٰ کی عذاب سے پچو لعل لکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو یا لعل لکم شاید تم کامیاب ہو تفلحون تفوزون بالجنت فلاح اور فوس کا ایک ہی مطلب ہے لیکن فلاح اس کو کہتے ہیں کہ آخرت کی مکمل کامیابی مل جائے جس میں دخول نار نہ ہو سورہ نسان مدنی ہے ایک سو پانچ یا ایک سو چھین یا ایک سو سات اور ستر یعنی ایک سو پچتر ایک سو چیتر یا ستتر آیا تھا سیونٹی سکس سیونٹ یا سیونٹی فائف آیا تھا ایک سو کی اوپر ترتیب قرآنی میں چار ہے اور ترتیب نزولی میں بیان ہوئے ہیں نائنٹی دو اب بعد المنتحنہ و قبل زلزال زلزال سے پہلے ما قبل سے متعدد طریق پر ربط ہے ایک ہے کہ ماں قبل میں اسلاح نصارہ کا ذکر تھا اور اس میں اسلاح العام عوام کا ذکر ہے اے عام لوگوں تم یتیموں کے ساتھ ظلم مت کرو اسلاح کرو کرو عورتوں کے ساتھ زیادی مت کرو کرو مہر دیا کرو مہر مت کرو یہ اسلاح العوام ہے اور نمبر دو ما قبل میں واتقو اللہ آخر میں یہاں یا 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 ناس تقو ربکم ابتداء میں ابتداء اور انتہا ہے مناسبی اور نمبر دین ماہ قبل میں غضب احود کا ذکر تھا اور اس میں بھی اس کا ذکر ہے فما لکم فی المنافقین فی اتین واللہ ارکس ہوں تم کیوں منافقین میں دو جماعتیں بن گئے گے منافقین منافقے ان کو اچھا مت سنجھو وہ منافقین جنہوں نے احود میں تمہارے ساتھ دھوکہ کیا اور واپس ہو گئے احود میں منافقین کا ذکر تب واپس ہو گئے تھے یہاں بھی منافقین کا ذکر ہے فما لکم فی المنافقین فی اتین نمبر چار ماہ قبل میں غضب احود کا ذکر تھا اور حمراء الاسد تو حمراء الاسد کے بعد یہ وَلَا تَهِنُوا فِي بْتِغَاءِ الْقُومِ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ غضب احود کے بعد حمراء الاسد ہے اور حمراء الاسد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کمزوری مت کرو قوم کی تلاش کرنے میں ان کی پیچھے چلو اگرچہ تم زخمے ہو اس لئے کہ سواب کی امید رکھ دے اور نمبر پانچ ہے کہ ما قبل صورت میں ہے وَتَّقُ اللَّهِ اور وَتَّقُ اللَّهِ کا مطلب ہے کہ وَتَّقُ اللَّهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ وَالْأَخْلَاقِيَاتِ ان سب میں اللہ تعالی سے ڈروں تو معاملات کا ذکر یتیم کے ساتھ معاملہ کس طرح کریں گے معاشرات کا ذکر بیوی اور نکاح کرو گے تم بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے یہ معاشرات میں سے ہیں اور اخلاقیات کا ذکر یہ نہیں ہے کہ تم نے یہ یتیم کے اچھے مال کو لے لیا اور خراب مال اس کو دے دیا یہ اخلاق کی خلاف ہے تو جو معاشرات وغیرہ قدر وَتَّقُوا میں آیا تو اس کی تفصیل آنے والی صورت میں ہے کہ وَتَّقُ اللَّهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ وَالْأَخْلَاقِيَاتِ اور نمبر چھے ماں قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماں قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور عام انسانوں کا ذکر یہاں تو ماں قبل میں اللہ تعالی نے فرمائے انمثل عیسیٰ عند اللہ کا مصال آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلاف عادت پیدا ہوئی جیسے آدم علیہ السلام خلاف عادت پیدا ہوئی اب آنے والی صورت میں جو موافق عادت پیدائش ہے اس کا ذکر ہے اللہ ذی خلق اللہ من نفس واحدت و خلق من اہ زوجہا و ببس منها رجالا اتلہ آخری تو ماں قول میں خلاف عادت پیدا ہوئی پیدائش کا ذکر اور اسم عادت کی موافق پیدائش کا ذکر فرمایا ہی یہ چھین رفت کافی ہے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ شافی ہے محمد کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کے بعد بطور جلد سکر کرتے ہیں یہ سورت کا جلد ہے بسم اللہ اے تمام لوگوں اہل مکہ اس کی ذکر نہیں ہے اہل مکہ مدین مدنی سورت سب مراد مدنی اہل مکہ ہو اہل مدینہ ہو جو بھی ہو اتقو ربکم اللہ تعالی سے ڈرو یا اتقو عقاب ربکم اللہ تعالی کی عذاب سے بچو بچنے کا طریقہ بھی ان تدویعوه اس کی تابداری کرو اللذی خلقکم من نفس واحدت جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدت ایک نفس تمہاری نوع انسانی ایک نفس پیدا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اسی سے اللہ تعالی نے ان کی بیوی کو پیدا کیا ان کی بیوی ان سے پیدا ہوئی اس سے معلوم ہوا خلقکم من نفس واحدت کہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ داروین ان نظریہ کے مطابق کہ ترقی کرتے کرتے انسان پیدا ہوا اس طرح پانی کیوں پر ایک جرسومہ پیدا ہوا چھوٹا سا جد پھر وہ چھوٹا سا حیوان بن گیا ترقی پھر اس کے بعد مینڈک بن گئی پھر اس کے بعد مچھلی بن گئی پھر مچھلی سے گوریلا بن گیا یک تم سمندر سے خوشکی پر پہنچ گئی گوریلا بابا بن گیا اور پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا ایک گوریلا ایک انسان بن گیا تو یہ نظریہ غلط ہے شرعن عقلا دونوں شرعن اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ خلقکم من غوریلا بلکہ اللہ خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا سب لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکی سے پیدا کیا پھر اس کے علاوہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گوریلا ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا اور وہ انسان پھر جانوروں کے درمیان میں جنگل کے جانوروں میں انسان کیسے رہا انسان کو تو وہ کھا لیتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے جنگل میں جانوروں کو اور جانوروں میں سے ایک جانور ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا وہ انسان کیسے جانوروں کے درمیان رہا اور دوسری بات یہ کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک گوریلا نے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا اس کی بیوی کہاں سے آگئے اس لیے کہ جب ایک انسان بن گیا تو انسان کیلئے بیوی کی ضرورت ہے جب نسل بڑھانے کی تو ان کے قول کے مطابق تو ایک بن گیا دوسرا کہاں سے آیا تیسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی کیوں بندر ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بنتا جبکہ یہ ترقی کا زمانہ ہے اتنا ترقی کا زمانہ ہے کہ جو درخ پچیس سال میں بڑا ہوتا تھا اب وہ درخ ایک سال میں بڑا ہو جاتا ہے اتنی ترقی کا زمانہ ہے اور انڈے سے مرخی بیس یا پچیس دن میں بنتی ہے اب دو تین دن میں بچے بنتے ہیں مشین میں پہلے زمانے میں جو کام سال میں ہوتا تھا آج کل وہ کام ایک دن میں ہوتا ہے جو ایک دن کا کام ہے وہ ایک منٹ میں ہوتا ہے جب پہلے زمانے میں اس طرح ہوا تو اب تب بہت زیادہ روزانہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم مشین میں ان کو ڈالتے رہے ہیں اور وہ ترقی کرتے رہے ہیں اور انسان بنتے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوتا ہے معلوم ہوا کہ یہ بیکار اور غلط نظریہ ہے اور کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اتنا ترقی اتنی ترقی والی دنیا اس ترقی والی دنیا کو گوریلا نے بنایا گوریلوں کا اور بندروں کا پورا اجلاس بلایا جائے جس میں لاکھوں شریکوں تو وہ ایک چیز بھی نہیں منا سکتے جس لئے کون میں عقل نہیں ہے تو عقل اور بے عقل میں فرق نہ کرنا یہ بھی عجیب بات ہے فرماتا ہے اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت اور انگریزوں میں ایک انگریز گزرا ہے موری کریسر نام ہے یا کریسر موری وہ اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بنا بلکہ انسان تنسل کرتے کرتے بندر بنا ہے تو اگر یہ کرتے ہیں تو چلو یہ بھی کچھ معقوم نظریہ ہے کیسے لئے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ عسیان اور نافرمانی کے وجہ سے تنزل کرتے کرتے بندر بن گئے تھے خیرادتاً خاصین بن گئے تھے لیکن یہ کہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا اسی زمانے میں اس کا تصور نہیں اس کا تو کچھ تصور ہے اگر وہ مر گئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ بَاحِدَتِنَ اسی طرح جو مارڈ روسن کے مولوی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حووہ آدم علیہ السلام کی پسلی سی نہیں بنی بلکہ حضرت حووہ آدم علیہ السلام کی بقیہ مٹی سی بنی وہ بھی مٹی سی یہ بھی مٹی سی بنی یہ نظریہ بھی غلط ہے صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے خَلَقَكُم مِن نَفْسِ بَاحِدَتِنَ اگر حضرت حووہ بھی مٹی آدم علیہ السلام بھی مٹی سی پھر ایسا ہوتا اللہ خَلَقَكُم مِن نَفْسِنَ کیونکہ ہم سب پھر نفسیں سے ہوتے ہیں وَخَلَقَ مِنْ هَا ذَوْجَهَا وَاللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ان کی بیوی کو اسی میں سے بنایا تو حضرت حووہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے بنی ہے ان کے بائیں پسکی سے اور اس پر حدیثی سے ہی دال ہے اَذَا شَيْءُن کَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ یہ حیض وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے عَلَى بَنَاتِ آدَمَ عَلَى فُرُوعِ آدَمَ اگر حضرت حووہ حضرت آدم کی فرعہ نہ ہوتی مٹی سی بنتی تو پھر بناتِ آدم میں حضرت حووہ داخل نہ ہوتی تو مطلب ہے کہ حووہ پر پھر حیض نہ ہوتا جب حیض نہیں آیا ان کو تو بچے کیسے پیدا ہوگا معلوم ہوا کہ بناتِ آدم میں حضرت حووہ داخل ہے وَرْبَنَاتِ بَمَعْنَا فُرُوعِ یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نکفی سے پیدا ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوگی اور خلقہ منہا زوجہا یہاں بھی مطلب ہے کہ منہا زوجہا اور یہ ترجمہ کرنا کہ خلقہ منہا زوجہا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو ان کی نوع سے بنایا منہا ان کی نوع سے ان کی جل سے یہ ترجمہ یہاں اس لئے نہیں بنے گا کہ پھر تخصیص کی کیا وجہ ہے پھر تو ہر ایک نوع کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نوع میں سے اس کی جنس میں سے بنایا بکرہ کی بیوی بکرہ کی جنس میں سے ہیں گائے کی بیوی 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 کی جنس میں سے ہیں تو پھر تخصیص کیا ہے خلقہ منہا زوجہا پھر تو ہر ایک خلقہ منہا زوجہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خلقہ منہا زوجہا حقیقی معنی پر محبول ہے یعنی خلقہ زوجہا منہا نفس میں سے نفس کی اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو نکالا اگر جمن کبھی کبھی نوع کی معنی میں آتا ہے خلقہ لکم من انفسکم ازواجا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری جنس میں سے بنائے وہاں ہے لیکن وہ معنی یہاں نہیں بائی وہاں منہا نوع کی معنی میں ہے اور یہاں منہا جف کی معنی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی خالق بشرا من توین میں بشر کو توین میں سے بناؤں گا یہ نہیں فرما ہے خالق بشرا من توین اگر حووہ بھی مٹی سے ہوتی حضرت آدم بھی مٹی سے ہوتی تو پھر تو یہ فرماتے ہیں خالق بشرا من توین فرمایے کہ توین سے ایک بشر بنائیں دو نہیں فرمایے کہ خلقہ منہا زوجہا حووہا بالمد کے ساتھ اس لئے کہ خلقہ من ذلع حیر اس لئے ان کو حووہا کہتے ہیں اور یا آپ کو بتایا تھا پہلے کہ حووہا یا حووی کی منع احاطہ ہے کہ بیوی شوہر کیوں پر احاطہ کرتی ہے اور شوہر بیوی کی بات کو مانتا ہے جتنا وہ کہے میں نہیں مانتا ہوں پھر بھی مانتا ہوں مفتی ولی حسن صاحب کی پارٹی انہیں نے ایک پارٹی بنائیں تے مذاقیہ اس کا نام رکھا تھا جمعیت حمقائق اسلام تو ایک مہمان آیا وہ بے وقوف تھا ہماری طرح مفتی صاحب نے کہا آپ میری پارٹی کی آدمی ہیں اس نے کہا نہیں کیا پارٹی ہے مفتی صاحب نے فرمائے میری پارٹی کا نام ہے جمعیت حمقائق اسلام اس نے کہا نہیں جی میں نہیں موش میں مفتی صاحب نے فرمائے جو جتنا زیادہ انکار کرتا ہے وہ میری پارٹی کا بڑا پکہ ممبر ہوتا ہے جو جتنا انکار کرتا ہے میں بی بی کی بات نہیں مانتا پھر بھی ماننا پڑتا ہے آپ کو شعر سنائے تھا طاقت دو ہی ہے زمانے میں جن سے سارا نظام جاری ہے ایک خدا کا وجود برحب ہے ایک عورت کی ذات پیاری آری ہے میں یہ من ذلع من اضلعہ اليسرہ ان کے بسلیوں میں سے من ذلع من اضلعہ اليسرہ ان کے بسلیوں میں سے بائیں بسلی بائیں طرف بائیں طرف دل ہل گوئے کہ بیوی کو دل کی جانب سے پیدا کیا اس لئے کہ دل کا تعلق اس کے ساتھ زیادہ ہے وَبَسْتَ مِنْهُمْا رِجَالًا قَثِيرًا وَنِسَاءًا اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے پھیلائے رِجَالًا قَثِيرًا وَنِسَاءًا بہت زیادہ رجال کو اور بہت زیادہ نساء اس لئے حدیث میں آتا استوصو بالنساء خیرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ذِلعِ الْعَيْسَاءً وَذَارَكُرْ وَعُرْتُوں کے ساتھ اس لئے کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو پسلی میں ان تقیموها ان قصارت اگر تم سیدھا کرو گئے تو چوٹ جائیں وَإِنْ تَرَكْتَهَا تَقُونُوُ اَزْلَحَ وَأَعْوَجَ اور اگر چھوڑتے ہو تو اس میں عوض پر ٹیڑھا پن ہے تو اس کو سیدھا کرو گئے تو سیدھے نہیں کر سکتے ہو اس کو اسی ٹیڑھے پن پر چھوڑ کر ان کے ساتھ گزارہ کرو رجالا کثیرا اگر کوئی کہے کہ نساء کثیرا کیوں نہیں آیا نساء کثیرتا نساء کثیرتا اس لئے کہ اس میں اشارہ ہے کہ عورت کیلئے پردے کا حکم ہے پردے میں اندر بیٹھی رہے گی اور جب اندر ہے تو رجال کی کثرت نظر آتی ہے اس لئے رجالا کثیرا آیا اور نساء کی کثرت شریعت میں نظر نہیں آنی چاہیے اس لئے نساء ان کے ساتھ کثیرتا نہیں آیا کہ وہ اندر ہے تو ان کی کثرت نظر نہیں آتی اگر جب وہ مردوں سے زیادہ ہے اللہ تعالی نے اس صورت کی ابتدا میں جو آیات ذکر فرمائی ہیں ان میں یہ بتایا ہے کہ صورت میں کیا کیا بیان بیان یعنی صورت میں رجال اور نساء کی احکام بیان کیے جائیں گے اور حقوق بیان کیے جائیں گے کیا دینا ہے کیا لینا ہے یہ بیان کیا جائیں گے تو بث کا مطلب فرق وَنَشَرَ بِنْهُمَا مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ وَاللَّهَ سَقْسَ اللَّهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ جس اللَّهَ تَبَارَكُ بَطَعَلَى یہ ساتھ تم ایک دوسری سے سوال کرتے ہو یعنی اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو اللہ کے واسطے مجھے یہ چیز دے دو اللہ کے واسطے مجھ پر تلمت کرو اللہ کے واسطے میرا حق دے دو یہ کوئی اس میں بھی اشارہ ہوا کہ آئندہ کیا بیان ہو رہا ہے ادغام الطائف الاسفسین تَسَاءَلُونَ تَسَاءَلُونَ ایک قرآن میں بالتخفیب ہے تَسَاءَلُونَ بِحَذْفِ الطائف تَسَاءَلُونَ ایک تَحَذَفُ ہو گئی اے تَسَاءَلُونَ بِهِ تم سوال کرتے ہو اللہ تعالی کی وساطت سے اللہ کو واسطہ بناتے اور دوسرا ترجمہ یہ ہے قُفْ اللَّهِ تَسَاءَلُونَ اَبِهِ یعنی تَسَاءَلُونَ کہ تم اس سے بہت سوال کرتے ہو ہر وقت سوال اللہ تعالی سے کرتے ہو اور کرنا چاہیے تَسَاءَلُونَ تَسَاءَلُونَ اَبِهِ یعنی تَسَاءَلُونَ اَبِهِ فِي مَا بَيْنَكُمْ حَيثُ يَخُولُ بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ اَسْأَلُقَبِ اللَّهِ میں آپ سے اللہ کی واسطے سوال کرتا ہوں کہ میرا حق دے دو اللہ کی واسطے سوال کرتا ہوں کی جتیم پر ظلمت دیکھو تَسَاءَلُونَ میں جو آنے والا مضمون ہے پورا آگے آگے آنے والی مضمون میں کیا بیان ہو رہا ہے اَسْأَلُقَا اَنشُدُو اَسْأَلُو کی معنی میں وَالْأَرْحَام يَعْتَفِ اللَّهِ وَاتَّقُو الْأَرْحَام وَرْتُمْ بَجُو رشتوں کے کارٹنے سے رشتوں کے کارٹنے اور ختم کرنے سے بجو اَن تَقْطَعُوْهَا یہ ارْحَام سے بدل اجتمال ہے یعنی وَاتَّقُو اَن تَقْطَعُو الْأَرْحَام اور ہا زمیر ارْحَام قُرَاجے ہیں حدیث میں آتا ہے لَيْسَ الْوَاصِلُهُ وَوَاصِلُهُ وَالْمُقَافِ وہ واصل نہیں وہ وصل کرنے والا جو بدلہ دے دے میرے ساتھ کسی نے خیر کی تو میں اس کے ساتھ خیر کروں بلکہ اِنَّمَ الْوَاصِلُ مَن قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَسَلَهَا واصل وہ ہے جس کی رشتے کو کٹا جائے تو وہ پھر بھی وصل کرتا ہے اگر مردی احسن الاماً اَسَا صدرت سعجی فرماتے بدیرہ بدی سہل باشاً جزا برائی کی بدلے میں برائی آسان ہے اگر مردی احسن الاماً اَسَا اگر تم مرد ہو تو اس کے ساتھ احسن کرو جو برائی کرتا ہے تیرے ساتھ حدیث میں آتا ہے مَنْ اَحَبَّتْ اَيُنْ سَأَلَهُ فِي عُمْرِهِ فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے تو وہ سل رحم کرے اور یہ بھی آئے ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو جائے برکت تو وہ چاہتا ہے اس کو سل رحمی کرنا چاہتا ہے حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے رحم اور رشتوں کو پیدا کیا قامت تو رشتہ کھڑا ہو گیا فَأَخَذَتْ بِحَقْ وَعِرْرَحْمَانِ فَاللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ اللہ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ کی تجلیے کو پکڑ لیا اور اپنا حق مانگا اور کہا حَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِقِ جو آپ کی پناہ مانگتا ہے اس کی یہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو جو تجھ کو پالتا ہے میں اس کو پالوں جو تجھ کو نہیں پالتا میں اس کو نہ پالوں تو اس کی ارحم کا ذکر آیا تو پتہ چلا کہ آنے والی ملمن میں رشتوں کا ذکر ہو اس وجہ سے رشتے کا مطلب ہے کہ جو رحم میں شریف ہو یعنی ماں کے رحم میں جو نکلتا ہے اس میں آپس میں شرکت ہے اور آپس میں تعلق ہے تو رحم بھی رحم سے نکلا ہے کہ جس کے ساتھ شرکت پھر رحم ہے جس کے ساتھ کنیکشن پھر رحم ہے اس پر رحم اس لیے کہ رحم رحم سے رحم رحم سے وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ بِرْرَحِمِهِ وَرُوْا ایک مصدی سے سوال آتی تے رحم کی ذریعہ سے یعنی کہتی تے رشتے کا خیال رکھو اور مجھ پر ذلم مت کرو بِرْرَحِمْ یَتَنَاشَدُونَ یَتَسَائَلُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے اگر تم ظلم زیادتی کرتے ہو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جانتا ہے تو یہ وَتَّقُ الْأَرْحَام اور رجالاً کثیرے وَنِسَاء اس کو براعت الاستحلال کریں گے براعت الاستحلال اس کو کہتے ہیں کہ جو لکھنے والا لکھنے مصنف ہو وہ ابتداء میں ایسے الفاظ استعمال کرے جو آنے والے مضمون پر دال ہو اس کو براعت الاستحلال کہتے ہیں فرماتے ہیں فَيُجَازِكُمْ بِهَا تم کو جزا دیں گے بِهَا اعمال پار اگر کوئی اشکال کر کہ کانا کا مطبط ہوئے کیا اللہ تعالی نگران تھے اور اب نہیں کہ تیار یہ آپ کو کس نے بتایا آپ کو بتایا تھا کہ کانا پانچھے مانی کیلئے آتا ہے اس میں ایک استمرار ہے یا کانا استمراری ہے یعنی ہمیشہ کیلئے موسوف ہے رقیب ہونے پر نق رقیب کے معنی ہے نگران مراقب نگران کو کہتے ہیں اب نازل ہوا ایک یتیم میں جس نے اپنے ولی سے مال بلیا کہ مجھے میرا مال دے دو یتیم ممات والد پھر وہ بڑا ہو گیا تو اس نے ملک کیا تو فرمایا وَآتُ الْيَتْوَآتُ الْيَتْامَ اَمْوَالَهُنْ اور تم یتیم کو دے دو اموالہن ان کے مال جس کا باپ مر چکا ہو اور صغیر ہو جس کی ماں مر جائے اور وہ صغیر ہو اس کو لجی کہتے ہیں عجی کہتے ہیں جب والدین دونوں مر جائیں تو اس کو لطویم کہتے ہیں اس کو تپڑ لگتے ہیں نہ ماں ہے نہ باپ ماں نہیں تو عجی دونوں نہیں تو لطیم باپ نہیں ہے تو یتیم تو یتیم اَمْوَالَهُنْ یا اگر یتیم ہیں اب ان بالغ نہیں ہیں تو پھر معنی یہ ہے یتیموں کو مال دے دو یعنی ان پر خرش کر یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یتیم گھر پر رہے گا اس کو تعلیم نہیں دیں گے جب تعلیم نہیں دیں گے تو وہ تو برباد ہو جائے گا اس پر خرش کرو یا آتو لیتاما اموالهم کمطلبی ہے احفظو اموالهم ثم اعدو حفاظت کرو پر دیدو اموالهم اذا بلغن ولا تتبدلو الخبیث بالطویبی ورتم خراب مالکو تبدیل مت کرو بالطویبی عمدہ مال کے مقابلے میں عمدہ مال لیتے ہو اور اس کے بدلے میں خراب مال دیتے ہو ایسا مت ہو ایک ترجمہ یہ ہے اس کا عمدہ مال لے لیا اس کا بریٹ اس کی بریٹ لے لی جس کی قیمت دس رہنے اور پھر اس کے پاس اس کو وہ بریٹ دے دی جس کی قیمت چھ ساتھ رہنے ایسا مت ہو اور دوسرا ترجمہ یہ ہے ولا تتبدلو الخبیث اور تم حرام مال مت لو بتویبی حلال کے بدلے میں حرام مت لو یتیم کا مال جو تم لیتے ہو وہ تمہاری لئے حرام ہے بتویبی اپنا مال استعمال کرتے ہو تو وہ حلال ہے تو تم حلال کو چھوڑتے ہو اور حرام کو لیتے ہو ایسا مت کا ولا تتبدو الحرام وہو مال الیتیم بالحلال اللذی ہو مال لکن اپنا مال چھوڑتے ہو اس کا مال لیتے ہو تو حرام سے مراد یتیم کا مال ہے اگرچہ عمدہ ہو اور تویب سے مراد ولی کا مال ہے حلال مال اگرچہ ردی ہو اے تأخذوہ بدلہ ہو یعنی تم حرام کو لیتے ہو بدلہ ہو بدل الحلال اپنا حلال نہیں لیتے ہو اس کا حرام لیتے ہو کہ ماں تفعلو جیسے تم کرتے ہو من افضل جید من مال الیتیم جید لیتے تھے یتیم کی مال میں سے و جعل الردی من مالک مکانہ اور اس کی جگہ پر اپنا ردی اور خراب مال رکھتے تھے تو جیکو مال یتیم اگرچہ جید ہے لیکن تمہاری لیے حرام ہے اور تمہارا مال اگرچہ ردی ہے لیکن تمہاری لیے حلال ہے اور دوسرا ترجمہ ہوئی ہے جو آپ نے بتایا کہ خراب مال عمدہ بہی تبدیل مت کرو اگر تمہاری لیے آپ کا جان سے اچھا مال لیتے ہو اور خراب دیتے ہو اور تم مت کھاو ان کے مال کن اپنے مالوں کے ساتھ تو ان کے مال کن اپنے مال کے ساتھ کھلا دے اور وہ تین لقمیں لے لے اور اب پچاس لقمیں لے 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 چونکہ الہ آیا ہے اس لئے پہلے سے مضمومتا مقدر حالکونہ مضمومتا الہ اموالکن حال میں کہ ملاتے ہو اپنے مال کے ساتھ یا الہ ومانا معا لا تذکلو اموالہم معا اموالکن لیکن ملانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا زیادہ مال لے لے اور کھالے انہو کان حوباً کبیرا یقیناً یہ اس کا مال کھانا کان حوباً کبیرا بہت بڑا گناہ حوباً کے معنی ہے زنباً اور کبیراً کے معنی ہے عجیماً و جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تحرجوں من ولایت یتاما تو یہ لوگ بچنے لگے یتیموں کے ولایت سے کہ ہم یتیموں کی ولی اور نگران نہیں بنیں گے اس لئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اگر ہم نے ان کا مال کھایا تحرجوں کا مطلب ہے اجتنبو یہ بچ گئی تحرجوں کا مطلب ہے کہ حرج سمجھا گناہ سمجھا یتیم کی ولایت وَقَانَ فِيهِمْ مَنْ تَحْتَهُ الْعَشْرَ معنی یہ ہے وَإِنْ حِفْتُمْ وَسْلَاسَةً تین دِن بعض تین دن وَربَاعَ وَربَاعَ وَربَاس تو یتیموں میں انصاف نہیں کرتے ہو تو نکا کرنا تو یتیموں میں انصاف لکرنا اس پر نکا کیسے مرتبی ہو یعنی اگر ایسا ہوتا کہ اگر تم یتیموں میں انصاف نہیں کرتے ہو تو یتیم کو کسی کے حوالے کرو یہ ٹھیک تھا لیکن فن کے حلوق اس پر کیسے مرتبی ہو تو اس کے متعدد جواب ہے ایک جواب ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو تو یہ یتیم لڑکی ہے جب یہ بالغ ہو جائے گی تو ہم ان کے ساتھ نکا کریں گے تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو یتیمہ کے ساتھ تو یہ معنی ہے اگر تم یتیمات کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو تو ان کے ساتھ نکا مت کرو فن کی حمات وابلکم من المسائب باقی دنیا بری ہوئی ہے دوسری جگہ نکا کرو ایک ترجمہ یہ ہے دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو تو تم کو ڈرنا چاہیے اس طرح جیسے فن کرو ما توابلکم من النسائب جیسے اجنبیات پر ظلم کرتے ہو تو اسی طرح مت کرو یہ دوسرا معنی ہو جائے گا دوسری معنی کا خلاسہ یہ ہو جائے گا کہ تم اجنبیات پر ظلم کرتے ہو تو ان کے ساتھ نکا کرو نکا کی برکت سے ظلم ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُ فِي الْيَتْعَمَا اگر تم یتیمات کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو فَنْكِحُوْهُنَّا انہیں یتیمات کے ساتھ نکا کرو جب وہ تمہاری بیویاں بن جائے گی تو پھر نصاف کرو گی اس لیے کہ بیوی کے ساتھ عام طور پر لوگ انصاف کرتے ہیں یہ دوسرا معنی ہو اگر تم یتیمات کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو تو ان کے ساتھ نکا کرو نکا کی برکت سے انصاف ہو جائے گا یہ دوسرا ترجمہ ہے اور تیسرا ترجمہ یہ ہے جو مصنف نے بیان کیا وہ یہ ہے اِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُ فِي الْيَتْعَمَا اگر تم یتیمات کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو فَتَحَرَّجْتُمْ مِنْ عَمْرِهِمْ تو تم حرج سمجھتے ہو ان کے معاملات میں یا تم بچتے ہو مِنْ عَمْرِهُمْ ان کے معاملات میں ظلم سے بچتے ہو فَخَافُوا اَذَاً أَلَّا تَعْدُرُوا بِيْنَ النِّسَانِ تو تم ڈرو اس سے کہ عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کرو گی اذا نہ کہت موہنہ جب تم ان کے ساتھ نکا کرو گا تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے یتیمات کے ظلم سے تم کو بچنا چاہیے اسی طرح منبوحات پر ظلم کرنے سے بھی بچنا چاہیے یہ تیسر معنی ہے جیسے یتیمات کے ساتھ بے انصافی سے بچنا چاہیے اسی طرح منبوحات سی پی بے انصافی کرنے سے بچنا چاہیے یہ تین معنی ہیں پہلے پہلا معنی یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو تو ان کے ساتھ نکا مت کرو دوسری عورتوں کے ساتھ نکا کرو نمبر دوسری یتیموں کے ساتھ نکا نہیں کر سکتے ہو تو یتیمات کے ساتھ نکا کرو نکا کی برکت سے انصاف کرو گا نمبر تین جیسے یتیمات سے بے انصافی قابل اجتنام ہے اسی طرح منبوحات کے ساتھ بے انصافی بھی قابل اجتنام ہے موسیقی